اوزباللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم وحمد ویلے بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین آذباللہ عنہم الرسا وطہرہم تطہیرا ورعانت اللہ علی ادائے مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو فی کتاب المبین وقول حق بسم اللہ الرحمن الرحیم کبار سلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویذکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون سوا عزان اگرامی میں نے آپ کے سامنے جس آئے کریمہ سے مدتوں سے اس پر آپ کے سامنے خطاب کرتا ہوں مفہومیت کو سامنے رکھتا ہوں کہیں کہ اس کی تفسیر میں دلائے دالتا ہوں اور یہ بھی آپ سرس کر دوں کہ میری کوشش شمیشہ یہ رہی ہے کہ مجلس کو آپ کے سامنے اس دیانتداری کے ساتھ ضرور پڑھ لوں کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے طریقہ دیکھا کمزنی سے سنا اور سمجھا انہی حدود کے اندر رہ کے میں آپ سے اپنی بات کہوں الحمدللہ یہ پچاسمہ سال ہے کہ شاید ہم ابھی تک تو اپنے راحتے سے نہیں ہٹے ہیں اور ہم نے آپ کے لئے جو بھی اپنے متعلق کے حساب سے بات ہوتی ہے اسی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہاں یہ ضرور ہماری کوشش ہے کہ دو مشن ہماری اس تقریر کے رہیں اور ان سے ہم ہٹے نہ پائیں ایک ذکر اہل بیت ایک عضا امام حسین صلوات والحمدلہ کہ ہمارا پورا مجموع جہاں جہاں بھی ہے ہاں یہ ہم کبھی کبھی کہہ لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ روڈ کے اوپر سڑک کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ویکٹوریا سٹریٹ محرم کی ان تاریخوں کے لئے سوگواری کا ایک بہت بڑا منظر پیش کرتی تھی برا نہ مانیے گا سوگواری کا غم امام حسین کا بہت بڑا مرکز اور منظر یہ سڑک ویکٹوریا سٹریٹ پیش کرتی تھی مجھے نہیں معلوم کسی کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا لیکن میں ہمیشہ کہہ لیتا ہوں پھر کہوں گا جس انداز میں ہم نے دیکھا ہے تبرک کی تقسیم کو خدا راہ اس کو بدلو ورنہ عزاداری کا تقدس کھانے کی نظر ہو جائے گا سوگ کی نظر نہیں رہ جائے گا میری بات کی قدر کرو عزاداری کا تقدس تقدس کی لغت نہیں سمجھو گے تقدس کو میں کیسے سمجھاؤ یہ کالا لباس عزاداری کا تقدس ہے یہ فرش عذاب پر اس طرح سے آ کر بیٹھنا عزاداری کا تقدس ہے نام حسین آتے ہی آوازوں کا بلند ہو جانا عزاداری کا تقدس ہے ممبر کو آ کر چومنا ممبر کا احترام عزاداری کا تقدس ہے علم کو دیکھ کے سر جھکا لینا عزاداری کا تقدس ہے لفظ یا حسین سنتے ہی جدھر سے آواز ادھر مدوجہ ہو جانا عزاداری کا تقدس ہے سر جھکا کے مجلس حسین میں آنا سر جھکا کے جانا عزاداری کا تقدس ہے پابر رہنا عزاداری میں شب عاشور سے عاشور تک رہنا عزاداری کا تقدس ہے عزاداری کے لیے عاشور کے دن سلامتی کی دعا بھی نہ دینا عزاداری کی تقدس ہے پہلی محرم سے دس محرم تک میں اسی سلک پر بوڑھے بزرگ عورتوں بچوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتا تھا اور میں ان سے پوچھتا تھا کھانا کھا لیا تو وہ جواب دیتے تھے جانے آنے والے پہلی سے دس محرم تک ہمارے گھر میں جھولا نہیں جانا عزاداری کا تقدس تھا اب کیا ہو رہا ہے خدا رہا یہ لنگر باتنے والے تبرک باتنے والے تبرک مل جل کر کوئی پروگرام ایسا تے کر لو جس سے نہ مجالس پہ اثر پڑے اور نہ تبرک اور اس لنگر کی جو تقدس کی قیفیت ہے وہ خراب بہت احتیاط کی ضرورت ہے عزیزوں میں اعتراض میں نہیں کہہ رہا ہوں اصلاح کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں سڑک پر جہا جائے میری آواز جائے اس لئے بار بار کہتا ہوں جہاں مجلس ہے فرشیعظہ پر آؤ تو مجلس میں دل لگے گا سڑک پر رہو گے تو لنگر اور تبرک میں دل لگا رہے گا صلوات محمد وآلہ بہت حرق ہے یہ یہاں سے وہاں تک میرے مدرسے کا بھرا با مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو مجلس چاہیے ان کو ذکر حسین چاہیے فرش حسین چاہیے فرش مجلس چاہیے نہیں مناسب ہے میں نے بہت دفعہ آپ نے ساتھ والوں سے بھی کہا نام اب کیا لو کہ بھائی میں اکھیلا کہتا ہوں ممبر سے سب مل کر گئی ہے جب سب مل کر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے ہماری قوم کا یہ مزاج ہے سابق میں سرکار نجر ملت سرکار ناصر ملت سرکار آقا حسین صاحب جناب مناسب باقی صاحب سرکار مفتی آزم کوئی احسانی دجوہ کھیلا کہلے جانتے تھے قوم کا مزاج مل کر کوئی ساتھ کوئی بات کا اثر ہوگا ویسے یہ بھی ہے ہمارے لوگ جا کر کہیں گے تو بہت سے لوگ برا مانیں گے یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے تبرک تبرک ہے برکت دینے والی شئے ہے اس کو ایک وقت کا کھانا سمجھ کر نہ لو بلکہ یہ سمجھو جتنا مل جائے گا اس میں صحت بھی ملے گی برکت بھی ملے گی آفیت بھی ملے گی صلوات محمد وآلہ ایک جملہ کہتا ہوں یہاں سے روٹ پر سلک پر جتنے میرے ذا بیٹھے ہوئے ہیں عزدہ دار میری بات غور سے سنو ایک مٹھی تبرک بھی جو تم لے کر جاؤگے گھر میں ایک ایک کو تھوڑا تھوڑا چکھاؤگے بیمار کو بھی شفاہ میں لے گی گھر میں بھی رونہ کو برکت آئے گی تبرک کو تبرک کی طرح لو تو فائدہ پہنچے گا صلوات محمد وآلہ نہیں منا کرتا ہے منا نہیں کرتا ہوں مگر اس کا تقدس برباد نہ ہو کربلا سے لاتے ہیں جب اس سوکھیوی روٹی کے ٹکڑے گھر میں لالا کرے کے کو دیتے ہو کہ ہم اسے ٹکڑے کی اس کرت سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے پیٹ نہیں بھرتا ہے مگر روح کو طاقب ملتی ہے روح کو طاقب ملتی ہے صلوات محمد وآلہ نہیں ہے ایسا اثر خط میں ہو جاتا ہے بات کا اثر خط میں ہو جاتا ہے اثر خط ہوتا ہے خدا ساتھ خدا راہ میں مخالفت میں نہیں ہوں ہرگز نہیں ہوں مخالفت آپ ضرور تبرک باتو ضرور لنگر باتو مگر جو انداز ہے وہ نہ ازتیار کرو ابھی ابھی یاتے میں نے دکھا وہ سامنے کھڑے کالے رنگی پولی دھنگی تھیلی اتنی سی ہاتھ میں ہے انہیں ہوں ہاتھ بڑھا اس نے ہاتھ ان کی ذرا بڑھا انہیں ہوتا سی گھزید کے اس کو دے دیا یہ آپ کو انتخاب کر رہا اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا تہذیب نشانی ہے لکھنو کی یہ آج وہ پرانا زمانہ نہیں ہے سب بن رہے ہیں نیٹ پر جانے والی تصویریں ساری دنیا میں منظر جا رہا ہے لوگ نہیں سمجھیں گے وہاں لکھنوں میں کیا ہو رہا ہے تیارس سال اسے لکھنوں میں اسی مدرس ناظمیہ میں یہاں پر جو تبرک تقصیب ہوتا ہے ادھر محترم بیویوں کے لیے بچیوں کے لیے تو صرف اتنا سا منظر تھا کہ ہماری محترم مائے بیٹیاں بچیوں اسے پر ان کو لے رہی تھی میں نے نیٹ پر دیکھا انٹرنیٹ پر کہ کسی طالب علم نے سابق کے طالب علم نے کہیں سے سوال کیا یہ مدرسہ ناظمیہ میں کیا ہو رہا ہے وہاں نہیں سمجھ سکتے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے جب وہ نہیں سمجھ سکتے کہ مدرسہ ناظمیہ میں کیا ہو رہا ہے تو سلک پر ہوتا ہے پوری دنیا کیا سمجھے لکھنوں میں کیا ہو رہا ہے غور کیا آپ نے سلوات محمد آیا ایک اور سلوات محمد آیا ازہ داری ہماری جان اور روح ہے تبرک تصدق یہ سب نشانیاں ہیں بہت سے لوگ جو شاغیدت ملے تھے بس چاہتا ہی ہوں کہ اس کا انداز تھوڑا سا بدل لو کہ اس کے اندر تقدس کا ماحول بن جائے برکتوں کا ماحول بن جائے بس دوستو اور عزیزو یہ حسینیت یہ ازہداری ساری دنیا کے لئے جواب ہے ایک جواب ہے ہم نے آپ کے سامنے آخری اس گفتگو میں موضوع آپ کو بیان کر دیں کہ انسان اور انسانیت دین اور مذہب دین اور مذہب انسان اور انسانیت کیا ہے کربلا کیا ہے پیغام کربلا کیا ہے پیغام امام حسین اور یہ مجموعہ اس کو جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے جہاں بھی ہے دنیا میں میں نے ایک مثال کبھی دی تھی یاد آ رہی ہو آپ کے سامنے پیش کروں ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسانوں کے درمیان کھیتیوں پر جا کر دیکھا ہے جا کے جاں کھیتیاں ہیں کھیت ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے ہمارے گھروں میں بھی ہے بڑے نظامات ہوتے ہیں یہ سرسوں بوئی جا رہی ہے یہ گہوں بوئی جا رہا ہے یہ چاول بوئی جا رہے ہیں یہ آلو بوئی جا رہے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں یہ کھیت پانی سے بھرا ہوا ہے اور کچھ ہمارے ہی گھر کے جو سامنے کھیتیاں ہیں اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ نکال لیں کچھ الگ کر رہے ہیں ہم نے اپنے وہاں اپنے عزیزوں سے پوچھا بھئی یہ کیا نکالا جا رہا ہے کھیت کے اندر سے سارا تو کھیت تو لہنہ آ رہا ہے سرسبز ہے اس میں نکالا کیا جا رہا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں چھڑکتے ہیں دھان کو بونے کے لیے تو یہ آپ سب دھان کی کھیتی تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بیچ بیچ میں کچھ زہریلے پودے آ جاتے ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے 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 یہ باقی کھیتی کو خراب نہ کر دیں تو یہ ہوئی سمجھنا ہمارے قلب کے اندر جو ایمان اہلِ بیت کی کھیتیاں ہیں ان کو یا حسین کہہ کر زہریلِ پودوں کو باہر نکال دیتے ہیں تاکہ قلب کے اندر کوئی منافقت کا زہر علیہ جرسو مہانے بھی لپائے سلوات محمد و آلِ بہت نہیں آمی بھائی سب مل کر ایک سلوات محمد و آلِ بہت کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کوئی زہریلہ پودا ہمارے قلب میں آنے نہیں پائے گا کیونکہ ہر موقع پر لفظ یا حسین اس کو جلا دینے کے لئے کافی ہے ختم کرنے کے لئے حسین اور حسینیت حضور کا قول ہے اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی فریاد سے ڈرو حضور نے فرمایا بیچ میں کئی طریقے سے یہ حدیث ہے اتقو دعوت المظلوم وَإِنْ كَانَا قَافِرَةً فَإِنَّ لَيْسَ دُونَهَا حجاب جب مظلوم پکارتا ہے کسی طاقت کو تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا اس کی فریاد پہنچتی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہ ازاداری مظلومیت کے نشانی ہے ایک صلوات محمد وآلہ 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 تک جو پیغام اسلام ہے جو اسلام کا مشن ہے اس میں بنیادی بات رحم ہے رحمت ہے محبت ہے ظلم نہیں ہے یہ حسینیت اللہ وآلہiary جس کو اسلام کو سمجھنا ہو وہ اس فرج حضاء کے قریب آ جائے صلوات محمد وآلہ 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 och وآلہ 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 ہوا تھا پہلے بھی کہا کہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو قتل اور خوریزی اور تشدد کا کوئی پہلو نہیں ملے گا میدان جنگ میں بھی کوئی جنگ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں ہمارے اور آپ کے مولا کا ارشاد ہے جہاں آپ نے ارشاد سرمایا ہے ایک صلوات پڑھیں محمود بہت بڑا بہت بڑا قول ہے اذا قدرت علی عدو بک فجعلی الافعن جب تم اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ نوزان بچوں اور دوستوں جہاں جہاں اور کرو کچھ نصیحتیں بھی بیچ میں آتی ہیں یہ جو ہمارے جوش اور جذبے کے وقت آتے ہیں اس کے لئے بھی یہ باتیں ہیں مولا کا ارشاد جن کے اوپر ہم سب کی جانے فدہ وہ مولا وہ ہمارے اور آپ کے آقا جنہوں نے وفاداری اپنے رسول سے کیسی پیش کی اگر کسی کو ایک بھائی کے ساتھ دوسرے بھائی کی محبت دیکھنا ہو تو تاریخ میں مولا اور رسول خدا کے درمیان کیا زندگی گزر رہی اس کو دیکھ لو کوئی فرق کہیں نہیں ملے گا ہم اور آپ بہت سے لوگ بہت سے باتیں کرتے ہوں لیکن میں ان سے ایک جملہ کہوں گا مقابلہ اس لئے نہیں ہوتا ہے پرس کیجئے پچاس سال اور پچاس سال پچیس سال اور پچاس سال کی ایک زندگی پائی جائے دونوں کے درمیان دو شخصیتوں کے درمیان یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پچیس سال سے پچاس سال تک دونوں کا قطعہ ساتھ رہا ہے یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پاس سال سے پچاس سال تک اس کا ساتھ رہا ہے مجھے مولا علی کی زندگی کے کوئی ایسا ایک لمحہ بھی لاکر دکھلا دو کہ جہاں وہ اپنے بھائی حضور سے الگ ہو ہم آغوش رسالت سے لے کر اور وفات رسول تک ایسا ساتھ کہیں دکھلا دو جو علیہ الرسول کا ہے سلوات محمد وآلہ کہیں نہیں ملے گا لیکن وہی علی جو رسول کے ساتھ اس طرح ہیں ان کا ارشاد ہے اذا قدرت علی عدوک فجلیل افعان جب تم دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو ماف کرنا سیکھو شکرن للقدرت علی اللہ کے شکرانے میں کہ اس نے تم کو اس پر طاقت دی قدرت دی قابو دیا بھئی یہ سب ہم سب یاد رکھیں یہی ہے اسلام سلوات محمد وآلہ آئیے میں جلدی جلدی تاریخ کے منازی کو تھوڑا آپ کیا پیش کر دوں اگر میں نے کچھ بات کہی ہے وقت کے اندر بات ختم ہوگی تو میں نے اسی لئے آج بھی آپ سے اور کل بھی کہہ لیا کہ ہمارا آج کا وقت ساڑھے تین تک کا ہے آٹھ اور نو محرم ساڑھے تین تک یہ وقت ہمارا تہم اس کے اندر بات کو ختم کر لیں گے اور سلوات محمد وآلہ ہمارے اور آپ کے حضور خانہ کعبہ میں آئے قبر مل گئی کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک اور فرزند آیا ہے جو منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سے پہلے نہیں دیکھا حضرت جعفر بھی ہیں حضرت عقیل بھی ہیں لیکن یہ منظر آج ہے آئے خانہ کعبہ تک ہمارے اور آپ کے مولا کو آغوش میں لیا تاریخ نے لکھا ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی لیکن جیسے یہ آغوش ہے اس حالت میں آئے اب آنکھیں کھولی پہلا چہرہ اس دنیا میں کس کا دیکھا بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھ کر مطلع دیا جب ایک نور نے دوسرے نور کو اپنے قریب محسوس کر لیا کہ ہمارا جزو نور ساتھ ہے تباہ کی کھولی صلوات محمد وعالی یہ خانہ ایک آبا تاریخ اور آگے بڑی وقت گزرا مکہ موظمہ اعلان ربوت آئیے میرے ساتھ مکہ موظمہ اعلان ربوت ذرہ شیرہ کا دستر خان بچھایا گیا کس نے ساتھ دینے کا اعلان کیا اور آگے بڑھیں رسول نے اعلان ربوت فرما دیا جگہ جگہ لوگ آ کر رسول کو تحضیتیں ستانا پریشان کرنا کون نے جو رسول کا دفاع کر رہا ہے بڑے بڑے جو کل بننے والے ہیں پہلوان اور بڑے بہادر و شجار وہ کم سنے میں بھی علی کے سامنے آتے تھے تو چہرہ موڑ کے نکل جاتے تھے اور پھر گھر میں جا کے شکایت کرتے تھے قسمنا علی قسمنا علی ہم کو علی نے مارا علی نے مارا سلوات بھومد علی نے مارا جہاں تک کہ مولا علی کا لقب ہی پڑ گیا قاب سواد میم قسم قسم کیوں رسول کو تم میرے سامنے اگر سدانا چاہو تو نہیں ممکن شبہ ہجرت کیا ہو رہا ہے علی کو رسول بستر پر صلاح کر جا رہے ہیں کون سو رہا ہے اور کس کے ساتھ جب چاروں طرف دشمنوں کا حجوم ہو تلوارے کیچے لوگ کھڑے ہو اس وقت کون ہے جو بستر پر سوئے گا یہ ساتھ ہے حجرت سے آگے بڑھئیے سن دو حجری جنگِ بدر تین حجری جنگِ عہد چار میں کچھ نہیں ہے پانچ حجری جنگِ خندق چھے حجری سودہِ حدہِ بیا ساتھ حجری جنگِ خیبرز بکل کچھ پڑھ لاتا آٹھ حجری فتحِ مکہ اب آپ پوری تاریخ میں دیکھتے سے لے جاؤ کوئی ایک صفحہ سا بتلا دو تاریخ کا جا رسول کے ساتھ علی نہ ہو اب کوئی ہم سے یہ کیوں کہے آپ علی 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 کیوں کرتے ہیں بل اگر علی علی نہ کرے تو کوئی اور ہو تو اللہ ہو جس نے تاریخ میں رسول کا ساتھ دیا ہو سلامات محمد وعالی محمد پر سلامات محمد وعالی محمد پر سب مل کر سمی ایک بردہ با سلامات محمد وعالی محمد پر کیا ہو رہا ہے اچھا میں چند جبلے کہتا ہوں آپ سے مولا علی ہی کا تو قول ہے دیکھئے کچھ وہ جگہ ہے جہاں رسول نے علی کو خطاب کیا یا علی انتا منی وانا من خطاب رسول کا علی سے کہیں یا علی انتا امام المتقین اہلی تم متقین کے امام یا علی انتا صدیق الاکبر تم سب سے بڑے سچے مختلف جگہوں پر بہت سے القاب ہیں جو میں ایک پرتب آپ کے ساتھ نے پڑھ چکا ہوں بلکہ ہمارے حسن مہدی میانے جنہوں کو ہم چھبو میانے کہتے ہیں انہوں نے حسینی فنڈ کی طرف سے بھی وہ شائع کر کے سٹیکر کی شکل میں شائع کیا تھا بہت القاب ہیں بہت پہلے پڑھے تھے میں نے لیکن کچھ القاب خطاب وہ ہے جو رسول نے علی کو دیئے اور کچھ خطاب ایسے ہیں جو مولا نے خود اپنے لئے بیان کیے میں نے وہ تو بیان کیے جو کہیں کہیں سے رسول نے آپ کے لئے فرمایا کہ یہ ہے علی اور یہ ہے علی اور یہ ہے علی مولا علی نے اپنے لئے کیا فرمایا کہ صلوات پڑھیں تو بیان کرو فرماتے ہیں انا عین اللہ میں اس کی نظر انا جنب اللہ میں اللہ کا پہلو انا قدرت اللہ میں اللہ کی قدرت انا لسان اللہ میں اللہ کی لسان زبان انا کلام اللہ میں اللہ کا کلام انا ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ صلوات محمد وآلہ اتنا کہہ دوں آپ سے اگر کوئی کہے یہ علی نے اپنے لئے بیان کیا ہم بھی اپنے لئے کہہ سکتے ہیں میں کہوں گا میاں کہنے سے پہلے یہ تو بدلاؤ اپنی آنکھوں با خود بھی اعتبار رہے صلوات و بڑے مہتر کچھ کہوں گا لاؤر رہے ہیں اور ہکی اعتا ہے حیدر احمد تر مرتبہ حقی اعتا ہے ان کو امام ان کو پیامبر بنا دیا اور حیدر کو حق نے شیرِ غدن پر بنا دیا خیدر کو اپنے شیریں غزن پر بنا دیا تنوار دے کے پاتریں اور اپنی جگہ سنا کر حلی کو رسول لے اپنی جگہ سنا کر حلی کو رسول نے اقراب کے لئے تفیمدار اگر کوئی یہ کہے ہم بھی اپنے لئے کہہ سکتے ہیں دمجور سے کہنا ہے یہ دیکھو کس نے کہا ہے اناعین اللہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے یہاں اگر بستر پر بند رہے آپ کی شیر یہاں کہیں اگر بستر پر بند رہے رسول کے بستر پر خاموش رہے تو جبریل اور میکائی کے لئے سبب فقر و شرف بن جائیں اور یہ آنکھیں جب کھلیں تو رسول کے لئے نادِ عیلی بن جائیں صلوات حمد و عالی حمد آلی 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 حمد کوئی نہ کہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی نسان اللہ تاریخ تو دیکھو آگے جس نے کہا آنا لسان اللہ یہ زبان جب خاموش رہے تو اس کی شان میں قرآن خصیدہ پڑھے آلی حمد اور جب بولنے پائے تو نحض البلاغہ بن جائیں صلوات محمد آلی حمد انا ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ اب کوئی یہ نہ کہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں میں نے کبھی ایک جملہ کہا ہے میرے بچے کی فرمائش پر کہہ رہا ہوں میں بھی اپنے کو کہہ سکتا ہوں وہ بھی اپنے کو کہہ سکتے ہیں کون سا فغر و شراب ہے ذلفقار علی کو ملی ہم کو بھی مل جاتی تو ہم بھی یہی کرتے ہیں ہم ایک ہی بات کہیں گے کہنے سے پہلے یہ تو اندازہ کرو کیا تم وہ ہاتھ رکھتے ہو جو جد اللہ کہلائے وہ ہاتھ تو لاؤ کہ جس کی لکیروں میں ربانی خوت کا سمندر کروٹے دیتا ہے صلوات محمد وآلہ حمد پر ساتھ میں نے کہا ساتھ کتنا ساتھ ہے پہلی جنگ جنگِ بدر جنگ نہیں پڑنا ہے تاریخ نے لکھا کہ اگر جنگِ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو آج اسلام نہ ہوتا بہت بڑے بڑے مورقین نے محققین نے لکھا کہ جنگِ بدر میں اگر شکست ہو جاتی تو آج اسلام کی تصویر کچھ اور ہوتی اس جنگِ بدر کا حال میں نے کبھی پڑھا ہے آپ کے سامنے بدر نہیں پڑھا ہو لیکن خود مولا علی کی زبان سے کچھ جملے ہیں بدر کے موقعے کے وہ سنانے کو پھر آج دل چاہتا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ اور اس کو میں تاریخ کے ان مناظر کے ساتھ فرما رہے ہیں مولا لما کھانا یوم بدر میں علی کے قول کو نقل کر رہا ہوں مولا علی کے قول کو نقل کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے تاریخ کے ایک چھوٹا سا منظر بہت طبی لہجے کے ساتھ بیان کروں گا مگر آپ خوب سمجھیں گے دھیمی آواز میں دبے لہجے میں بیان کروں گا دیکھوں آپ بھی اسی طرح سنیں گے نہیں سن پائیں گے مارم میرا یہ مولائی بجمہ نہیں سن پائے گا دو بڑے لوگ بیٹے تھے آپ سب سمجھ آئیے بھئی دو بڑے لوگ بیٹے تھے جہاں سے جو یاد آ جاتی بات کہہ لیتا ہوں کہ آپ کی جو جذبہ مارفت اس میں کہیں سے بھی اسے اتنے وقفے کے اندر میں سبب نہ بنوں ہلکا ہو جانے کا ایک نے دوسرے سے کہا میں ابھی چاہوں تو تمہیں قتل کروں گا جاننے والا مجموعہ جانتا ہے نام نہیں لوں گا ایک نے دوسرے سے کہا میں ابھی چاہوں تو تمہیں قتل کر دوں انہوں نے کیا جواب دیا جاؤ جاؤ ہمیں خوب معلوم ہے تمہاری بہادری جاؤ ہمیں خوب معلوم ہے تمہاری بہادری میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کوئی فرضی بات نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے بہت بڑے بڑے مورقین نے لکھا ہے کس بات پر لکھا یہ جملہ بھی قابل قدر ہے جہاں جہاں میرا مجموعہ ہے کس بات پر لکھا اور میں لکھا شجانِ عرب عرب کے بڑے بہادر بڑا قیمتی جملہ ہے دیمے لہجے میں کہوں گا دیمی آواز میں کہوں گا دیکھوں آپ کا کیا تاثر آتا ہے لکھاؤ انہوں نے عرب کے بڑے بڑے بہادر اپنے اوپر فخر کرتے تھے اگر وہ کسی میدان میں ایسے میدان میں ہوں جہاں علی بھی ہوتے تھے بات پہنچی کے نہیں پہنچی مل کے سالہ بات پڑھو کر بات پہنچی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم بھی اس میدان جنگ میں تھے چائے لڑنے تک نہیں پہنچے ہوں دور سے دیکھ لیا یہاں پھر مجھے ایک بات یاد آگئی تاریخ میں ہے ہر وہ شخص صحابی کہلاتا ہے جس نے چاہے دور سے رسول کو دیکھ لیا ہوں بھی اسی کے مقابلے سمجھ لوگو زمانے میں ہر شخص وہ اپنے کو بہادر کہتا تھا جس نے دور سے علی کو دیکھ لیا محمد آلیم میں واقعی بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں اس وقت میرے جب میں بات آگئی کہ شجاعت کا کتہ زبادہ اثر ہوتا تھا کہ کتنی دور پر کھڑا ہے میدان جنگ میں دیکھا اپنے کو بہادر سمجھنے لگا اما جب دور سے دیکھنے والا خود کو بہادر سمجھ لیتا تھا تو جو گوت کے پالے میں رہے ہو مات رہنا جائے بہت بڑے دونوں کے نام ہیں بات میں پوچھ لینا بات میں پوچھ لینا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نے کہا میں ابھی چاہوں تو تمہیں قتل کر دوں دونوں علی کے مخالف ہیں بہت سخت مخالف مگر مخالفین میں بھی میرے مولا کا اثر کیا تھا خود نہیں ہیں وہاں ذکر ہو رہا ہے ذکر بھی کیا ہو رہا ہے سنیں گے آپ بیچین ہو جائیں گے اور میں نے کہہ دھیمیں ہی لہجے میں کہوں گا اگر چاہوں تو تمہیں ابھی قتل کر دوں جاؤ جاؤ ایسی بہادری بات ظاہر کرو ہمیں معلوم ہے تمہاری بہادری کیا کہا تم نے ہماری بہادری تمہیں معلوم ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں بھی فلاں میدان جنگ میں تھا جہاں علی تھے جواب تو سنیے جواب کیا آیا جھوٹ بولتے ہو تم اگر تم وہاں ہوتے تو تم کو اور تمہارے باپ کو علی اپنے بائیں ہاتھ کے اخبار سے ختل کر دیتے اور فورا وہ اپنے دہینے ہاتھ سے کسی اور دشمن کو ڈھونڈنے لگتے ہیں صلوات محمد وآلہ محمد وآلہ منظر پا غور کرو بائیں ہاتھ سے تم کو تمہارے باپ دونوں کو قتل کر کے دہینے ہاتھ سے پھر ڈھونڈتے ہیں کسی اور کو جھوٹ بولتے ہو تمہارا کیا تعلق ہے کسی ایسے میدان کا جہاں علی ہو میں اس جملے کی بڑی قدر کرتا ہوں میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں لیکن بہرہ میرے پاس سامنے وقت ہے جس کے اندر مجھے بات کو ختم کرنا ہے اور یہ ساری گفتو یہاں کیاں چھوڑتا ہوں آگے کبھی زندگی کے لئے مگر ہاں اتنا کہوں وہی میرا اور آپ کا مولا جنگ بدر ان کے جملے ہیں لما کانا یام بدر اس جملے میں اس چھوٹی سی روایت کے اندر جو چھوٹی سی عبارت تھے اس کے اندر دو ایک باتیں بڑی قابلے فکر قابلے غور ہے وہ میں بیان کروں گا لما کانا یام بدر قاتل تو شیئم من القتال علی برما رہے ہیں جب بدر کے مارکہ تھا بدر کے جنگ کا دن تھا قاتل تو شیئم من القتال میں نے کچھ تھوڑی سی جنگ کی شیئم من القتال تھوڑی سی جنگ کی ثم جئتو سرعن الان نبی لانظر ما فعل میں محب تیز اپنے بھائی رسول تک آیا یہ دیکھنے کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں کسی اور کو کیوں نہیں فکر ہوئی میدان جنگ میں اور کسی کو رسول نہیں یاد آئے میں نے بیان کیا ہر موقع پر علی رسول علی رسول جنگ کے میدان میں بھی وہاں تلواریں چل رہی ہیں سر کٹ کے گر رہے ہیں جس میں زخمی ہو رہے ہیں خون بہر آئے وہاں بھی مولا کو کیا خیال آیا میرا بھائی جیتو سرعن بہت تیز میں آیا کہ دیکھنے لانظر ما فعل میرے نبی میرے بھائی کیا کر رہے ہیں وہ سجدے میں ہیں اور فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ثمہ رجاتو علی القتال فرما رہے ہیں پھر میں میدان جنگ کی طرف پلتا پھر کچھ دیر جنگ کی ثمہ جیتو علی النبی میں پھر نبی تک آیا اور پھر میں نے دیکھا کیا کر رہے ہیں دیکھا فہدن ہوا وہ مثل ویسے ہی یا حیو یا قیوم فرما رہے ہیں پھر میں میدان جنگ کی طرف پلتا سمہ رجاتو علی القتال لیل قتال پہلی دوائی علی القتال اب لیل قتال میں پھر پلتا میدان جنگ کی طرف وہ پھر جنگ کی ہو سمہ جیتو علی النبی فیضن ہوا یقود مثل حق ازا وہ ویسے ہی فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا بڑا میرا با فہم مجمع ہے بہت جلدی آپ بات تک پہنچتے ہیں یا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات علی کے جملہ بغور کرو جب میدان جنگ سے علی نے فرمایا میں رسول تک چلا تو کیا فرمایا آیا اور جب دیکھ کر چلے عربی کی لفظیں نقل کرتا ہوں جے تو آئے رجا تو پلتا جے تو آیا رجا تو پلتا جے تو آیا رجا تو پلتا جب میدان سے علی آتے ہیں تو آنے کی بات کرتے ہیں جب جاتے ہیں تو پلٹنے کی بات کرتے ہیں عرب کا عربی خائدے کا یہ فصاحت و بلاغت کا انداز بتا رہا ہے کبھی یہ نہ کہنا کہ علی میدان نے جنگ سے پلٹے جس کو رسول نے سند دی ہو بغیر فتح کے نہیں پلٹتا وہ کیسے پلٹنے کی لفظ اختیار کرے گا سلوات محمد وعالی محمد پر سب مل کر ایک سلوات محمد وعالی محمد پر ہر دفع میں آیا اور جب دیکھ لیا رسول کو تو گھئے اب پلٹنے کی لفظ ہے آخری بار کیا ہے سممہ شیعت وعلن نبی وزر ویقول ہاں کسا وہ بیسے ہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا حیو یا قیوم یا حیو قیوم اب مولا علی کو جمعہ سننا حتی فتح اللہ علیہ یدہ حتی فتح اللہ علیہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی یہ ہے میدان جنگ میں کسی حقیقی شجا کی عظمت کا نشان کہ جس کی تلوار نے میدان کو فتح کیا ہو وہ اپنی تلوار کو کریڈٹ نہیں دیتے ہیں بلکہ رسول کے سجدے کو میدان جنگ سے پلٹنے کو رسول کی دعا کو کریڈٹ دے کے بتاتے ہیں یاد رکھو میدان جنگ میں کبھی بھی علی تلوار پا فخر نہیں کرتے ہیں اپنے بھائی کی دعا پا فخر کرتے ہیں اور جب دعا پا فخر ہے تو میدان جنگ کبھی اسلام کی تلوار کا محتاج نہیں ہے اسلام تلوار کا محتاج ہوتا تو تلوار کو کریڈٹ ملتا روحانیت کا محتاج ہے رسول کے سجدے کو کریڈٹ ملنا ہے سلوات محمد وعالی اور بات کو تمام کرتا ہوں فرماتے ہیں مولا علی لما حضم آداء جب اللہ نے میرے بھائی رسول کے دشمنوں کو شکست دے دی رسول نے مجھ کو خوشی میں بطور انعام اپنے گھوڑے پر بٹھایا اب اس سے پہچانو جب رسول علی سے خوش ہوئے تو کبھی بستر پر لٹھایا کبھی گھوڑے پر بٹھایا کبھی ہاتھوں پر بلند کیا کبھی پالان پر بلند کیا اور کبھی آ کر ایسی منظر پر کہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کنت مولا وحاد علی المولا صلوات محمد وعالم حد یہ ہے کہ بلکل جنگ آخری ہے لیکن وہاں پر بھی خود خیبر خیبر میں بھی محبتِ الٰہی کی سنب محبتِ رسالت کی سنب اور وہی میرے اور آپ کا آقا جس نے ہر موقع پر رسول کا ساتھ دیا ایک موقع ایسا بھی ہے بیٹھیں رسول کی خدمت میں کم سے نواسہ حسین آگے آئے تو مولا نے سوال کیا صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں یا اپنے اس بیٹے سے فرمایا میں حسین کو بہت محبت رکھتا ہوں امام حسین نے پلٹ کے کہا بابا اپنے فضائل بیان کیجئے مولا علی نے اپنے سارے فضائل بہت سے حلقہ بیان فرمائے حجب منظر تاریخ کا ہے سن کر بہت کم سے نہمائے آپ کے شہزادہ امام حسین پانچ سال چھ سال کرتے جب مولا علی نے میں یہ ہوں میں یہ ہوں سب بیان کر لیا تو تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ میں حسین رسول کی گودھ سے اٹھے جا کر اپنے بابا کی گودھ میں بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنے بابا کی پیشانی کو چوم نہ چوم کم سن بچہ اپنے بابا کی پیشانی کو چوم رہے اور اس کا آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بابا سے بابا آپ کے نانا ویسے نہیں ہیں جیسے میرے نانا ہے آپ کے بابا ویسے نہیں جیسا میرا بابا ہے آپ کی مادر اگرامی ویسی نہیں جیسی میری مادر اگرامی ہے میرے لئے کتنا فخر ہے کہ آپ کا جیسا بابا میرا بابا ہے جب یہ سنا تو تاریخ لکھ میں ہے کہ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آیا اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا کے فرماتے ہیں خدا ان لوگوں پر لانت کرے کہ جو ہے میرے بیٹے حسین تمہارے اور فراد کے پانی کے درمیان وہی حسین آج کے میرے مضمون میں ہے جو میں نے آواز نامے میں لکھا ہے یا شاید کل آئے گا کب کی بات ہے تاریخ چھ سال کا سن ہے امام حسین کا جب مولا علی یہ خبر دے رہے کہ تمہارے اور فراد کے پانی کے درمیان وہ حائل ہوں گے تاریخ نے اپنے ورخ پلٹے اب امام حسین چھ سال کے نہیں ہاں ان کی گود میں ایک چھ مہینے کا بچہ ایک کم سن چھ مہینے کا بچہ آئے خیموں میں آئے ایک ایک بی بی سر اغصت ہوئے تو اغصت آخر خیمے سے باہر آئے مقتل میں گئے آواز دی حل من ناصر کیا کوئی ہے مدد کو آنے والا خیموں سے رونے کی آوازیں آئیں پلٹ کر خیموں تک آئے یہ میری زندگی میں رونا کیسا جب آپ نے یہ آواز بلند کی تو چھ مہینے کے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا امام نے فرمایا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو چھوٹے سے بچے کو آغوش میں لیا باہر تیز دھوپ اب آکر سایہ کیا مقتل میں لائے روایت کا منظر یہ ہے کہ اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں بلند کیا جتنا بلند کر سکتے تھے تاکہ پورا لشکر دیکھ لے اس کے بعد فرمایا دیکھو اس بچے کے لیے کوئی غزہ نہیں ہے اس کی ماں کا شیر خوشک ہو چکا ہے ہو سکے پھر اس نے پانی کے چند خطرے دے دو عجب منظر ہے امام پشت فرس سے آپ نے یہ تو سنا ہے کہ زمین پر لٹا دیا لیکن آپ کا ذہن اس پر نہیں جا پائے گا کہ کیسے لٹایا مگر تاریخ کہتی ہے امام گھوڑے کی پشت سے زمین پر نہیں اترے پشت فرس سے جھکے زمین کی طرف اتنا جھکے کہ زمین سے قریب ہاتھ ہو گئے بچے کو ریت پر لٹا دیا گھوڑ کرے گا دنیا میں کوئی بھی جتنا بھی ہنگ پسند کے ہو نہ ہو کوئی باپ اپنے بچے کو جلتی بھی ریت پر نہیں لٹا ہے آگ کی طرح جلتی بھی ریت بچے کو لٹا دیا گھوڑے پر خاموش بیٹھ گئے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین ان کے لئے اپنے لئے پانی مانگ رہا ہے ایسا نہیں ہے جس کا دل چاہے خدا کر پل آجائے مگر جانتے ہیں امام کہ سامنے لشکر کا کیا منظر ہے اور کیا حال ہے آخر جھکے جھک کر زمین سے اپنے بچے کو اٹھایا سوکے وے لبوں کے رخصار کے بوسے دینا شروع کی شاید فرمائے ہیں بیٹا خواہ نہ ہونا کہ میں نے تمہیں جلدی بھی ریت پلٹا دیا صرف اس لئے تاکہ ان کو بتلایا جا سکے کہ میرا بچہ کتنا پیاس آئے علیہ السلام تم کتنے پیاسے ہو صرف اتنا بتا دینے کے لئے ادھر منظر تاریخ کا یہ تھا کہ بہت سے فوجی زمین پر بیٹ گئے کھٹنوں میں سر دے لیا اور اسی عالم میں پسرِ صاحب نے محروم علا کو بکارا اے محروم علا فوجی عزیز سے بڑے نامات لیتا ہے کیا چاہتا ہے کہا کیا تو سامنے بچے کے گلے کی نورانیت نہیں دیکھ رہا کمان میں تیر جوڑا گیا عزیزان اقرامی میں اس کے آگے عرص کیا کروں آپ سے کہ امام اپنے بچے کو گلے سے لگائے بوسے دے رہے دے کہ فضا میں ایک تیر کے سنناٹے کیا واہ کمسن علی اغغر امام کے ہاتھوں با منقلق ہو گئے خون لیا لے کر چہرے برملا خیموں تک آئے بس چند جملے خیموں تک آئے کبھی آگے بڑھتے ہیں کلاشور میں آپ آمال میں انجام دیں گے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ پھر واپس آئے رِضَمْ بِقَزَائِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرِ آخر خیمے کے قریب آکر رکھ گئے آوازی رباب وہ تاری سے لکھا در خیمہ پر دورتی تمام بیویاں آگئیں شاید علی اصغر کو پانی پلا لیا گیا شاید علی اصغر کے پاس پانی سے سیرہ کر لیا گئے اب جو آئی بیویاں امام نے ابا کا دامن ہٹایا چھے مہینے کا بچہ خون میں تر دیکھا گیا امام نے ہاتھ بڑھائے زینب کی طرف رباب کیسے اپنے بچے کو لیں گی مگر ماں نے ایک مرتبہ آقا کے چہرے کو دیکھا پوچھا آقا یہ چہرے پر خون کیسا کہا رباب تمہارے بچے کا خون اپنے نانا کے سامنے شان سے جاؤں گا میں ایک مرتبہ رباب نے ہاتھ بڑھائے بچے کے جسم سے خون لیا اپنے سر کے پالوں میں ملنا شروع کیا آقا آپ اس شان سے اگر نانا نسول کے سامنے تو یہ رباب اس شان سے بی بی زینب میں اس شان سے بی بی زہرہ کے سامنے جاؤں گی دیکھیں گی کہ ہاں پہلے اپنے بچے کو کس طرح قربان کر دیا عزیزو اور دوستو کربلا کی سرزمین ہے ایک ماں کے سر پر اس کے بچے کا خون ہے آقا کے چہرے پہلی ازغر کا خون ہے میدان سے پلٹے کمزن بچے کو زمین کیسے پرد گیا جزاکم اللہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ساتھ نے اسے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا قریب آیا سلام کیا پوچھا تو کون ہے جو دشمنوں کے اس مجمعے میں سلام کر رہا ہے کہ آقا آپ کی بیمار بیٹی کا یہ خد لایا ہوں انہوں نے خد لیا دیکھا ہے لکھا ہوا تھا بابا جب سے آم گئے آپ کا وعدہ تھا علی اکبر کو بھیجیں گے ایک مرتبہ آئے پھر سے خیم ہوگے قریب بیویوں ایک خبر سن لو فاطمہ کا خط آیا ہے اب باس کو سلام علی اکبر کو سلام اولو محمد کو سلام اور لکھا ہے میرے چھوٹے سے بھائی علی ازغر کے بوسے لے لیے گا سلام کہا لیے گا کون علی اکبر کو سلام